سابق وائس چانسلر زفر مہین ناصر کا استیفہ آدرونی کہانی لاہور نیوز پر اور انچ ٹرین کے لیے زمین نہ دینے پر شہباز شریف کا دباؤ تھا جس کے باعث استیفہ دیا زفر مہین ناصر نے دس ماہ بعد خاموشی توڑ ڈالی سابق وزیرعالہ پر الزامات کی بوچھار اگر شہباز شریف کے راوہ کسی اور کا پریشر ہوتا تو کبھی بھی مستعفی نہ ہوتا یونیورسٹی میں سیاست کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی وجہ استیفہ کی زمین تھا وہ ان بچوں کی امانت ہے اور ان سے چھیننا ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی نہیں کبھی معاف کرے گا گورنمنٹ کی طرف سے بڑا میرے اوپر پریشر تھا کہ آپ وہ لینڈ دیں میں اپنی جعب کی قربانی دے سکتا ہوں لیکن یہ لینڈ کا ایک ایک انچ جو ہے میرے پاس امانت ہے میں اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا اور میں نے نہیں کی سستے گھروں کا منصوبہ پنجاب لینڈ ڈیویلپمنٹ آثورٹی نے تیاری مکمل کر لی حکومت کی اجازت کا انتظار آثورٹی بیقت وقت چالیس ہزار گھروں کی تعمیر شروع کر سکتی ہے لاہور میں آشیانہ اقبال میں تین ہزار ایک سو کنال آشیانہ قائد میں ایک سو چالیس کنال ارازی موجود بجت کے دعوے اخراجات شہانہ پنجاب کے گیارہ وزرانے سرکاری گھروں کی تزین و آرائش کے لیے پیسے مانگ لیے وزیراعلا نے لاکھوں میں کے فنڈز کی منظوری دے دی چودری زہیر الدین، سردار حسین بہادر دریشک، حافظ ممتاز احمد کے گھروں کے لیے فنڈز منظور محسن لغاری، راجہ راشد حفیظ، محمد بشارت راجہ کی رہائشگاہوں کے لیے بھی فنڈز منظور کر لیے گئے صوبہ پنجاب پلس افسران کو بھاگ گیا پچاس سے زیادہ افسران گزشتہ پانچ سال سے دس سال کے دوران پنجاب میں تائنات ظلفقار احمد دس سال چارمہ آٹھ روز سے پنجاب میں تائنات ایڈیشنل ایس پی ٹرافک محمد عاصف خان دس سال چارمہ سے تائنات وقار حسین، محمود الحسن گلانی، محمد باقے، شجاعت علی دانہ نو سال سے زائد عرصے سے پنجاب میں تائنات منتظر مہدی، غلام مبشر میکن، زاہب نواز آٹھ سال سے زائد پنجاب میں موجود نیب حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے پہلے آگاہ کرے ہائی کوٹ نے حمزہ شہباز کی زمانت قبل از گرفتاری میں توسی کی درخواست نمٹا دی حمزہ شہباز سے اظہار یفچہتی کے لیے ڈاکٹر مجاہد کامران کی بھی اہلیہ شازیہ قریشی کے ہمراہ ہائی کوٹ آئے پاک ارب سوسائٹی سکینڈل امار احمد خان کی درخواست سے زمانت باد از گرفتاری منظور کر لی ابھی تک نیب کی جانب سے جواب کیوں نہیں آیا جسٹس تارک عباسی کا استفسار تفتیشی آفیسر سے ہدایات وصول کر رہا ہوں نیب پروسیکیوٹر عوام سے پیسے بٹھورنے کی جلدی ادائیہ کرنے میں تاخیری حربیں میٹروپولیٹن کارپوریشن اور پارکنگ کمپنی میں ادائیگیوں اور وصولیوں کا تنازہ پارکنگ کمپنی چونکس کروڑ پے کی مکروز میٹروپولیٹن کارپوریشن نے پارکنگ کمپنی کو مراستہ چاری کر دیا سی ای او کلبے عباس کی سیکیٹری بلدیات سے مسئلہ حل کرانے کی اپیر یک ناشد دو شد بلدی ازما کے ساتھ ایل ڈی ای بھی پارکنگ کمپنی کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑ گئی کمپنی سے مچھلی اور پانی کے بل مانگ لیے کمپنی ایل ڈی اے کے بھی نو لاکھ سینٹس ہزار کی نادہ ہندہ نکلی بلدی ازما ہمیں پارکنگ کے پیسے بھی ادا کرے ایل ڈی اے لہو نیوز کی خبر پر ایکشن پولیس کی سنی گئی پیٹرول کے لیے رقم جاری آئی جی آفیس نے تین ماہ کے لیے گیارہ کروڑ کی رقم ادا کر دی ملاوٹ مافیا نے آئیس کریم کھانا بھی مشکل بنا دیا غیر میاری آئیس کریم تیار کرنے پر پانچ بڑی فیکٹریاں سیل منافق الالچ میں ڈیری فیٹس کی جگہ ویجیٹیبل آئل استعمال کیا جاتا ہے ڈی جی فوڈ آثورٹی ڈی جی فوڈ آثورٹی کو غیر میاری اشیاں بنانے والوں کے خلاف ڈرینڈ آپریشن کا حکم انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے آپ بلا امتیاس کاروائی کریں دیکھتا ہوں کون دباؤ ڈالتا ہے چیف چسٹس ساکر نصار کی بہتر کارکردگی پر ڈی جی اسمان کی تاریخ پنجاب اسمبلی حکومت قائمہ کمیٹیاں تشکیل دینے میں ناکام دو سپیشل کمیٹیز کے علاوہ کوئی کمیٹی نہ بنی نووے روز میں قائمہ کمیٹیز کی تشکیل نہ ہونے پر لیگی ایم پی اے کی کڑی تنگیر سانیا آشک نے پنجاب حکومت کو نا اہل کرار دے دیا پنجاب حکومت کا صاف پانی کی فراہمی کے لیے آبے پاک آثورٹی کے قیام کا فیصلہ آبے پاک آثورٹی کی نگرانی گورنر پنجاب چودری محمد سرمر کریں گے آثورٹی کے قیام کا آئندہ دو ہفتوں میں نوٹفیکیشن جاری کر دیا جائے گا ابتدائی ورکنگ پیپر تیار جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں ہر دل محبت رسول میں شاد حکومت کا جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کل تمام سرکاری اداروں میں سرکاری تاقیل ہوگی پنجاب حکومت نے چھٹی کا مراسلہ جاری کر دیا الحمراہ ہال میں عید ملاد النبی کی مراسمت سے تقریب صبائی وزیر تعلیم مراد راس اور ڈیپٹی کمیشنر سمیت لوگوں کی کسیل تعداد میں شرکت طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کی تیاریاں آٹھ ہزار پولیس اہلکار فرائض سر انجام دیں گے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر اضافی نفری تائنات کرنے کا حکوم ہسپتالوں میں بھی ہائی الٹ ہوگا ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈیکل سٹاف اور دیگر عملہ تائنات رہے گا مہکمائی صحت کا مراصلہ لیسکو کا اید ملاد النبی پر لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ واسا کو بھی ہائی الٹ رہنے کی ہدایت آپریشنل سٹاف کی چھوٹیاں منصوب عدالت میں آ کر تکبور دکھاتے ہیں دولت کی اکڑ اپنے پاس رکھیں چیف جسٹس ساکر مصار پانی بیشنے والی نجی کمپنی کے مالک پر برہم مزرے صحت انتظامات پر نجی کمپنی کو سیل کرنے کا حکوم آپ کا جو کلائنٹ حکومتیں الٹاتا اور حکومتیں بناتا تھا اسے ملا کر طبیعت صاف کی ہے چیف جسٹس کا اعتزاز احسن سے مقالمہ محکمہ پروبیشن کا کم بجٹ اور سہولیات کی کمی سے متعلق درخواست پر تحریری حکم جاری ہائی کورٹ کا محکمے کی بہتری کے لیے وزیرعالہ کو بھیجی گئی سفارشات پیش کرنے کا حکوم ایڈیشنل سیکیٹری محکمہ داخلہ کو ریپورٹ کے ساتھ پیش ہونے کا حکوم حکومت پندرہ روز میں محکمہ کے ڈائریکٹر کی مستقل بنیادوں پر تائیناتی کرے عدالتی حکوم اوورسیز پاکستانیوں کی شکایات کو آئی جی کمپلینٹ سیل آٹھ ساتھ آٹھ ساتھ کے ساتھ مربوط کرنے کا فیصلہ اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب کے چار اپنی وقت کی آئی جی پنجاب سے ملاقات آئی جی پنجاب کی ڈی پی اوز کو شکایات تیس دن میں حل کر کے ریپورٹ کرنے کی ہدایت گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے وفاقی وزیر فیصل وابڈا کی گورنر ہاؤس میں ملاقات اہم قومی اور سیاسی امور نئے ڈیمز کی تعمیر پر تبادلہ خیال عوام کو صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے گفتگو زیور تعلیم کارڈ میں گھپ لے محکمہ سکول ایڈوکیشن کا منصوبے کے حوالے سے شکایت سیل قائم کرنے کا فیصلہ ڈسٹرک مانیٹرنگ آفیسر شکایت سیل کا فوکل پرسن ہوگا شکایات فوکل پرسن کے پاس جمع کروائی جا سکیں گی مراسلہ جاری پنجاب یونیورسٹی میں خلاف زابطہ بھرتیوں کا الزام سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت چھے ملزمان احتساب عدالت میں پیش عدالت کا تفتیشی افسر کے پیش نہ ہونے پر اصحار برہمی شوکوز نوٹسٹاری عدالت نے ریفرنس آنے تک چاروں اساتذہ کو حاضری سے استقص نہ دیتیا لیسکو کے نیٹ میٹرنگ منصوبے میں اہم پیش رف کنیکشن کے لیے دو سو اٹھانوے درخواست سے موصول سارفین سولر سسٹم کے ذریعے حاصل کی گئی اضافی بشری لیسکو کو فروخت کر سکیں گے سبائی وزیر میاں محمود رشید کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج کرنے والے تین پولیس اہلکار عدالت میں پیش ملزمان پر جوڑے کی ویڈیو بنانے اور بلیک میل کرنے کے اضامات عدالت نے ملزمان ندیم اقبال، عثمان مشتاق اور عثمان سعید چار دن کا جسمانے ریمانٹ دے دیا وزیر سہت پنجاب، ڈاکٹر یاسمن راشد کا جرنل ہسپتال میں اجراس، شوبہ ایمرجنسی، لیبر روم اور نیورو وارڈ کا معاینا کیا، سبائی وزیر سہت کی نیورو کے مریضوں کو ہسپتال میں خصوصی توجہ دینے کی ہدایت سبائی وزیر سکولز ایجوکیشن، ڈاکٹر مراد راز کا گورمنٹ سینٹرل موڈل ہائی سکول کا اچانک دورہ آئی ٹی لیب، سائنس اور مختلف شوبہ جات دیکھے کچن اور واش رومز کا بھی معاینا کیا پارکنگ کے حوالے سے کانونی اور غیر کانونی بیلڈنگز کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں ماسٹر پلین کی تیاری پر ہر ادارہ کام کر رہا ہے سمنہ باد بہت پور سکون سوسائٹی تھی اب اس میں سانس لینا مشکل ہے ڈی جی ایل ڈی اے آمنہ عمران کی گفتگو نئے ماسٹر پلین دوہزار چالیس کی تیاری سے مطالق اشراس کمرشل اور رہائشی زون سے مطالق پولیسی پر تباتلہ خیال سپریم کورٹ کے جسٹس سید منصور علی شاہ کے سوسر کی گلبک سپریم نمازی جنازہ ادا چیف جسٹس سپریم کورٹ ساکیب نصار جسٹس اجازال احسن جسٹس منظور احمد ملک چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق کی شرکت جسٹس فرق ارفان جسٹس امیر بھٹی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ڈسٹرک اینڈ سیشن ججڈ آبید حسین قریشی ایڈوکیٹ جورنل پنجاب احمد او ویس سمیت ججز، وکلا اور سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت مرہوم کے سالے سواب کے لیے دعا کی گئی چیلڈرن لائبریری میں بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب سبائی وزیر انسانی حقوق اجاز عالم کی بطور مہمانے خصوصی شرکت سبائی وزیر کا کہنا ہے کہ حکومت بچوں کا تحفظ یقینی بنائے گی سبائی وزیر نے بچوں کے سوالات کے جواب بھی دیئے دو ہزار اٹھارہ میرے کریئر کا بطرین سال رہا پورے سال کوئی ٹورنمنٹ نہیں جیت سکا ابھی شادی کا نہیں سوچا توجہ کریئر پر ہے ٹینسٹار اسامل حقی گفتگو رات یوں دل میں طریق ہوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چھپکے سے بہار آ جائے جیسے سہراؤں میں ہولے سے چلے بات نسیم اور مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئی آر سے نکلے تو سوئے دار چلے اردو شائری کی جمالیاتی شان انکرابی فکر اور آشکانہ لہجے کا حسین امتزاد ترقی پسند شائر فیض احمد فیض کو مدہوں سے بچھڑے چونتیس برس بیٹھ کرے